بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم بابر بے گورت اسی ویرے ہو اپنا یوٹیوب چینل اے بی ایڈی ٹی وی ناظرین آجتون میں دسانگا کہ پورے گجرات دے ویچے سب تو سستیاں اینکاں کے تو مل دی یعنی جی ہاں سب تو سستیاں اینکاں سب تو سستے فریم اور فل فور ارجنٹ سروس ایتھے آگے تو سی کوئی بھی اینک بنو آگے تو انہوں کینٹے دو کینٹے دے نوٹس دے بھی مل سکتیئے اور جی ڈی اینک تو انہوں بزار دے ویچے چار ہزار پہ دی ملے گی یہ تو دو ہزار پہ دی ملے گی جی اگر تو انہوں یقین نہیں آندہ دے سی تو اڈی کل کرو آنگے ایک گجرات ٹائر مارکر دے ویچے جی راحت اینک ساز راحت اینک ساز دے جرے آنڈر نے لالا جی انہوں نے جا کر سی گل کرانگے تو اینیاں سستی ہیں اینکاں جی راحت اینک ساز نال اسی آچکے ہیں جی راحت اینک ساز شاپ دے اندر آچکے ہیں جس طرح کہ انہوں میرا کیمرہ انہوں نے دا دسپلی دا رہا ہے اور انہوں نے کم کرنہ جڑا سٹائل ہے تو سی دیکھ رہا ہے تو انہوں نے سکرین دے چل دا ہے نظر آرہا ہے لالا جی نے اینک ساز شیر دے لالا جی نے اسلام علیکم جی لالا جی تو آڈے کو لیکھتے پورے شہر تو زیادہ لوگ آندے نے اور بڑی بڑی دوروں لوگ آندے نے یعنی کہ کنجا مونگو وال ڈنگا لالا موسا خاریا جلال پڑ جٹا وزیر آباد جدو کے اتھے بھی آنکا نہیں ہے شاپا مجود نے تو سکیڑی ایسی آفر دیندے ہو کہ لوگ تو آڈے کو لیکھتے ہیں خریدن واسطے آندے نے جڑے بندے ساڈے کو لیکھتے ہیں ایک تو گالی ہے کہ اسے پیور چیز دیندے دو جہ گالی ہے کہ اسے وہ پرائز نہیں دیندے جو بزار یا جلاپور جٹا یا کڑیا والا یا اس طرح جو دور دراز اللہ کو ملیتے ہیں وہ نہیں لے رہا اسے کم پرائز پر دے رہے اچھا ادھے اچھے ایک نمبر دو نمبر کی در آئے یہ واضح کرو ساڑے لوگا نو سمجھ آسکے جی ہے ادھے بچے دو نمبر بھی ہوتا ہے شیشے بچ بھی ہوتا ہے فریم اچھ بھی ہوتا ہے ایک سن گلاسز بھی ہوتا ہے اگر ہم انشاءاللہ ہمارا کوشش پورا یہ ہوتا ہے کہ سو میں سے سو نمبر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سن نمبر ایک نمبر چیز لگا رہے اور ایک نمبر چیز لوگوں کو پروائیٹ کرے لالا جی مجھے فریم کی تو سمجھ آتی ہے کہ فریم جو ہے وہ دو نمبر آجے تو چلے کوئی بات نہیں اگر ایک بندے کی نظر ویک ہے اسے شیشہ دو نمبر لگا دیے جائے گا تو کیا اس کے آنکھوں کو نقصان نہیں پہنچے گا نقصان تو نہیں ہوتا لیکن اس کا لیمٹ کم ہوگا اس کا مثال کے طور پر ایک اینک ہے وہ آپ کے چھ سات مہینے چلتے ہیں تو جو ہلکہ شیشہ ہو گیا وہ مہینہ دو مہینے چلے گا اس کے بعد وہ سکریسٹ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اس طرح کا جو انا لاس ہوتا ہے پیسوں کی تو اگر آپ اچھی کوالٹی کے لگائیں گے وہ سال چلے گا سوہ سال چلے گا ایک نمبر اور دو نمبر ریڈ میں ڈیفرنٹ ہے یا ایک ہی ریڈ ہے جو لوگ دو نمبر کا لے رہے ہیں وہی ایک نمبر کا ریڈ لے رہے ہیں یا اسے کم ہے ہم نے تو اللہ کی پہلو کرم سے کبھی وہ کیے نہیں ہم تو سارا صحیح کوالٹی لگا رہے ہیں وہ جو ہلکے کوالٹی ہے خود جوانے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو نہ لگاؤ تو ہمارا دل بھی نہیں کرتا ہے کہ ہم کسی کو وہ لگوا لیں کیونکہ ہم بطور ایک سمپل رکع ہو ہے کسٹمر کو دکھانے کے لئے کہ یہ چیز دیکھیں یہ چیز ہے یہ ہلکہ ہے یہ چیز اچھا ہے تو وہ کسٹمر خود ڈیسائٹ کر لیتا ہے کہ ہم نے کوئن سا جوسٹ کرنے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ریڈ کا مجھے کیسے پتا چلا جیسے کہ آپ کو پتا کہ ہم خدمتیں انسانیت کا کام کرتے ہیں تو مرے دوست اللہ جنن سیف کرے منظر امین صاحب تو وہ گجرہ والا ایک فیملی تھی وہ تین چار لوگ جو تھے گھر کے انہیں بڑے ہیوی ششے لگتے تھے تو وہ جب اینک بنوانے کے لئے گئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ چھے چھے ہزار پے میں ایک ایک اینک بنیں گی تو انہوں نے مجھے بتایا تو وہ بڑے پرشان تھے تو میں نے کہا یار کوئی معاملہ نہیں اگر چھے چھے ہزار پے میں بنیں گی تو گجرہات میں ہیں میرے بھائی ان سے بات کرتے ہیں تو جب ہم ان سے بات کی تو وہ ریٹ کا میں آپ کو آپ یقین نہیں کریں گے کہ فیفٹی سے بھی زیادہ ڈیفرنس تھا اور ششے بھی اسے اچھے کوالٹی بھی اچھی تھی تو وہ فیفٹی کا ڈیفرنس تھا اور مجھے حرانگی ہوئی کہ مطلب اس کام میں لوگ مارجن لینا چاہیے جو جائز ہے لیکن لوگ کتنا مارجن لیتے ہیں کہ وہ فیفٹی سے بھی اوپر لیتے ہیں لیکن راحت اینک ساتھ پر لوگ آتے ہیں اچھا لالہ جی یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ میں یہ میں آپ کو بطور ایک سمپل دکھا رہا ہوں یہ ایک بندہ ہے اٹلی میں غالباً یہ رہتا ہے تو اس کے تقریباً تیس اینک ہے جو اس وقت ہم نے تیار کیا ہے ایٹی فائٹ اوزن بے اس کا جو اگر کہیں جائیں گے تو یہ تقریباً سوہ دو لاک دو لاک لگ بگ یہ اماؤنٹ جو ہے اس کا بن جاتا ہے تو ہم نے تیس اینک جو ہے وہ بنا دی ہیں ایٹی فائٹ اوزن کے یعنی کہ پچاسی ہزار میں آپ تیس اینکیں آپ نے بنا دی ہیں یہ اٹلی جائیں گی یہ اٹلی جائیں گی اور اس کے یہ دو لاکور آپ یہ کور بھی دیکھیں سارے اینک پول کے میں دکھاتا ہوں یہ ایک اینک ہے ٹھیک ہے اس میں ڈبل شیشی لگے ہوئے ہیں دور کے بھی ہے نزدیک کے بھی ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کسٹمر کو کہ اس میں دور کا کونس ہے نزدیک کا کونس ہے اس کو کہتا ہے پروگریسیب ٹھیک ہے یہ ان کا کور ہے ٹھیک ہے سمجھا گیا اگر کسٹمر اگر ائرلائن بھی جاتے ہیں اور ایک چیز ہے ویٹ ہے وہ اس میں انشاءاللہ ڈیمیج نہیں ہوگا ٹھیک ہے مطلب یہ کور آپ کی طرف سے ساتھ فری ہے یا اس کو پیسے ہیں نہیں یہ پری ہے فری ہے راحت اینک ساتھ کی طرف سے یہ آفر ہے یہ پری ہے ٹھیک ہے اچھا ناظرین نے یہ لالا جی بتا رہے ہیں کہ یہ جو انکیں ہیں تئیس انکیں اٹلی سے یہ دیکھیں یہ شاپر پورا یہ کسی بندے نے تیار کروایا ہے تو اس کی جو مالیت ہے جو مارکٹ کے حساب سے وہ سوہ دو لاکھ رپیہ ہے لیکن انہوں نے یہ تئیس انکیں جو اٹلی کے لیے جائیں گی یہ انہوں نے بنائی ہیں صرف اچھا پچاسی ہزار پے میں اب آپ اس میں ڈیفرنٹ دیکھ لیں ڈیفرنٹ آرہا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار کا یعنی کہ سوہ دو لاکھ کی مانڈ میں ایک لاکھ چالیس ہزار کا ڈیفرنٹ آرہا ہے اور یہ پچاسی ہزار میں ایٹی فائف تھوزنڈ آنلی آن ٹونٹی تھری جو انکیں ہیں وہ انہوں نے بنائی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ کتنا فرق میں آپ کو ایک اپنا اندازہ بتا رہا تھا تو یہ اگر ہم پچاسی کو پچاسی کے ساتھ جمع کریں تو ایک لاکھ ستر بنتا ہے تو یہ اس سے آگے بھی ہے مطلب تیس اور پچیس پچپنا ہزار کا وہ بھی فرق ہے یعنی کہ یہ فیفٹی سے بھی اگر آپ فیفٹی بھی نکالیں گے اچھا لالا جی یہ کیسے ہے آپ کیوں اتنے کم پیسے لیتے ہیں صبح سے لے کے شام تک ناظرین جس وقت یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت رات کا کیا ٹائم ہو گیا جی تقریباً نو بجے ہیں نو بجے ہیں یہ نو بجے ہیں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر آپ خواتین جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے راحت این اکساز کے جو کسٹمر ہیں کہ خواتین کتنی آتی ہیں اور اس وقت تک بھی خواتین آ رہی ہوتی ہیں تو ہم ان کے پاس سب آتے ہیں تو ہم نو بجے سے بعد ہی آتے ہیں کیونکہ نو بجے سے بعد ان کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ملتا ہے تو اسی لیے ہم لیٹ بلا کر رہے ہیں اچھا یہ کیسے ممکن ہے جیتنی سستی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آج کل منگائی ہے بہت زیادہ تو ہمارے پاس اگر سو کسٹمر آتا ہے سو میں سے تقریباً پچاسی پرسن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈاؤن پیملی کے ہوتے ہیں کم مویش ایسا بننا ہوتا ہے کہ وہ باہر کا کانٹری کے ساتھ جیسا کہ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے انہوں نے ایکین کرے آپ ان کے خوشی کے انتہا نہیں تھا جب ہم نے پروٹل پرائز بنا کے دے دیا ہیں تو ایک دفعہ تو اس نے ہس کے بولا ہے کہ خان صاحب یہ بہت کم بتا رہے ہیں یہ مویش زیادہ بنتا ہے میں نے بولا ہم نے جو اپنا حلال مزدوری تا وہ لے لی آپ سے باقی ہم نے زیادہ نہیں کرنی ہے مرسا کے طور پر جہاں پر ہمیں پچاس بھی بچ جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پچاس ہی بھی لے رہے ہیں سوک کی کوشش نہیں کرتے ہیں حلال جو روزی ہوتا ہے یا کم ضرور روزی ہوتا ہے لوگوں کے دعائیں بھی ساتھ ہوتا ہے روزی بھی کمائے جاتا ہے لوگ دعائیں بھی دیتے تو جس کے وجہ سے وہ اس میں بہت زیادہ برکت ہوتا ہے سکون ہوتا ہے بیماری نہیں لگتا اور راحت بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ راحت ہے نقصاص جی لالا جی یہ تیس جو انکے ہیں یہ مختلف نمبر ہیں یا ایک ہی بندے کی انکے ہیں یہ ایک بندے کا ہے یہ ساری ایک ہی بندے کے ایک نمبر ہیں اور ایک بندے کا ہے تو یہ تیس انکے کیوں لے رہے ہیں یہ ان کے اپنے چائے سے وہ لے رہے ہیں یا مختلف فریم اینڈ ڈیزائن مختلف ہے فریم اینڈ ڈیزائن مختلف ہے اچھا ٹھیک ہم نے نیٹ میں اس کو دکایا تھا تصویر ہے اس کے گھر والے آئے تھے اس نے سارا سیلیکشن کی ہے وہ بنا کے دے رہے ہیں انشاءاللہ سبب ان دے دیں لالا جی یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ آپ پیسے جائز لیتے ہیں لیکن کیوں اتنا بزار سے ڈیفرنس کیوں ہے کیا طریقہ ہے کہ آپ مال کئی باہر سے ڈریکٹ مگواتے ہیں یا آپ یہاں کسی لوکل ہولسیلر سے لیتے ہیں کیا سلسلہ ہے نہیں ہم تو اپنا بھی ماشاءاللہ منگواتے ہیں توڑا بہت لیکن ہمارا دکان جو انا وہ سیٹی کے آؤٹ سیٹ پہ ہیں باہر ہیں تو جہاں پہ دوسری دکانیں ہیں ان کے قرائےوں کی جو انا وہ زیادہ ہے تو کسی کا لاکھ ہے کسی کا ڈیڑھ لاکھ ہے کسی کا دو لاکھ رہے ہیں ساتھ ملازم بھی رکھی ہوئے ہیں انہوں نے تو ان کو ایک دکان جو مالک ہے اس کو پڑھتا ہے تقریبا سوہ تین تین لاکھ روپے کا اس کو منتلی بٹھتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا ماشاءاللہ ادھر وہ خرچے نہیں ہے ہم نے خرچے ڈاؤن کر دیا کم کر دیا ہے اس وجہ سے ہم نے جو پراپٹ لے رہے ہیں وہ کم دے رہے ہیں جہاں پہ پچاس دیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم تیسے لے لیں تو ہمارا کام چلی بس اچھا لالا جی آپ پٹھان ہے پٹھان ساری چیزیں سستی کیوں دیتے ہیں لوگوں کا مطلب ہمارے پنجاب میں خاص طور پر پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلان چیز لے نہیں ہے یہ آپ پٹھانوں کے پاس چلو وہاں کامریڈ میں مل جائے گی تو یہ کیسے پٹھان کامریڈ میں بھیجتے ہیں اصل میں چیز کا بنیاد صحیح ہونا چاہیے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ توڑا پراپٹ لے لوگے تو آپ کی انشاءاللہ کہیں ایسے جو پہلے میں نے بتایا کہ آپ کو کوئی مسئبت نہیں آئے کہ لوگوں کے دعا ہیں آپ کے ساتھ ہوں گے اگر ایک آدمی دن میں دو تین دعا دن میں آپ کو میسے ملے کہ وہ دل سے دعا نکال کے دے تو آپ ایک ہی کہیں میں تو کئی کئی بندے ایسے آتا ہے کہ اس کو فری بنا کر لے جاتا ہوں جتنے بھی میرا خرچہ آتا ہے اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس کو فری بنا کرتا میں قطعہ اس کو بول دو یہی بس آپ کی دعا ہمارے لئے کابی ہے لیکن کسٹمر جو ہے نا وہ خوش ہو جاتے ہیں اور چیز بھی صحیح مل جاتے ہیں ابھی جو ہر چیز ہے آپ کو پتا ہے کہ پورا ورڈ میں چینہ کے چیز جو پروڈکٹ ہے وہ سارا کے چینہ کے جانا وہ چل رہے ہیں تو ہمارے ادھر بھی پورا پاکستان میں پشاور لاہور یا کراچین جہاں سے بھی جاؤ گے آپ کو چینہ کے چینہ ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ قوالیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قوالیٹی بندی نے کیسے لگوانے ہیں اب ہمارے قسم جو شیشے ہوتے وہ تقریباً چار سو شروع ہو جاتے آپ پچتر سو پانچ سار چیزار ستار اٹھارہ زار تک شیشے چلے جاتے وہ اسی کسٹمر پر ریپینڈ کرتا ہے جو وہ پوراڈ کر سکتے ایک بندہ ہے وہ پانچ سار نہیں کسا چار سو کر سکتے اس کا عبیجر نا اور اس کا نظر اسی طرح کا نظر آئے گا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کا متبادل دے دیں گے متبادل بھی نہیں ہوتا لیکن یہ نا کہ آدمی ہیں اس کے پاس سو روپے ہیں تو وہ تو ایک سو بیس روپے کا چیز نہیں نہیں سکتا وہ کوشش کرے گا کہ مجھے پچاس ساٹھ ستر کے رینج کے تک مل جائے لیکن انشاءاللہ اس سے بھی کم اس کے سوچ سے بھی کم ملے گا ناظرین یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ محض ایک دکاندر کی باتیں نہیں ہیں جان اللہ کو دینی ہے تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں مطلب ان کا ایسا ہی بہیویر ہے ان کا ایسا ہی ڈسپلن ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ رزقِ حلال اور کمایا جائے اللہ کا ان پر بڑا کرم ہے یہ ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہیں ٹائر مارکٹ جو لوگ گجرات کو جانتے ہیں ٹائر مارکٹ میں یہ بیٹھے ہیں لیکن جب آپ آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ شہر میں بڑی سے بڑی شاپ پہ بھی آپ کو اتنا رش نظر نہیں آئے گا اس کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ وہاں جا کے لوگ پانچ ہزار کی کہنے کے لیتے ہیں یہاں لوگ پانچ ہزار میں پوری فیملی کی انکے لے جاتے ہیں تو ان کے پاس فیل فور سروس ہے تو لالا جی کیسے میں دیکھتا ہوں کسٹمر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کل آئیں آپ کہتے ہیں پندرہ منٹ بعد آجیں آدھے گھنٹے بعد آجیں گھنٹے بعد آجیں آپ کیوں نہیں اگلا دن دیتے مسئلہ نا ہمارے پاس سو میں سے تقریباً ساٹھ پینسٹھ پرسن جو کوالٹی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے چھو بیس گھنٹے وہ موجود ہوتا ہے تو ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر میرے پاس کونجا سے آتے ہیں اگر وہ بھائی خود موٹسیکل پر آتے ہیں تو وہ کم سے کم اس کے آنے جانے کے خرچہ تقریباً ڈائی سو دو سو روپے خرچہ پیٹرول کے لگتے ہیں تو ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ پیٹرول کے پیسے دو ڈائی سو روپے یہ بھی بچتو اور نیکس ٹیم یہ خرش ہو کے کسی اور کے بتائیں اور اس کو بھی کہیں کہ ادھر سے آنے کہ ڈائرک لی بن جاتے ہیں کچھ نمبر ایسے ہوتا ہے کہ وہ لاہور سے یا کراشی سے بنوانا پڑتا ہے اس کے لئے لازمی ہم نے چوبیس گھنٹے لینے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے بعد اس کو جانا پروائیڈ کر دیتا ہے تو نالا جی آپ کی شعب کو کتنی دیر ہو گئی ہے اس وقت کسمر تو آپ کا بڑی بڑی دور تک ہے لوگ آتے ہیں جو درجوک آتے ہیں اور یہ اللہ کا نظام ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پہ تو کتنے سال ہو گئے آپ کی شعب کو بیسیکلی میرے اپنے جو کام ہے جو میرے شروع کیا ہوئے ہیں نائنٹی نائنٹی سک سے شروع کیا ہوئا تھا ٹھیک ہے انیس سو چین میں سے اب جو دکان بنایا ہوئے تقریباً دس بارہ سال ہو گئے دکان بنایا ہوئے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں کام کرتا تھا صرف سبلائی کا سال ہو گیا ناظرین کہنے کی باتیں اور ملنے کی اور دیکھنے کی اور ہوتی ہیں آپ آئیں لالا جی آپ کو ملیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ لالا جی کی یہ باتیں آپ ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں یا حقیقت میں بھی ایسی ہیں یہ ایک نیجی انجیو ہے گجرات میں ایک سو سیٹی ہے جو غریبوں کے لیے کھانا جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے دو تین ٹائم تو گجرات میں ان کے دوستر خان ہے بیس بائیس انہوں نے ان کا جو ایک ڈبا ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے ایک باکس جو ہے پیسے ڈالنے والا تو یہ یہ چھوٹا موٹی رپیرنگ کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہ اس کے پیسے نہیں لیتے نہ ہی وہ ڈسیئن کرتے ہیں اس کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے ہم آپ سے لیں گے یہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھی جب آئیں گے آپ کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ کو جو تفیق ہے آپ اس باکس میں ڈالنے یعنی کہ رپیرنگ کے کام کے یہ پیسے نہیں لیتے چاہے کو کروا کے تو بالکل نہ دے چلا جائے تو چاہے اگر کے پاس کسی کو تفیق ہو تو وہ اللہ کے رستے میں وہ حصہ ڈال دے تو آپ کو ہم کو بھی ایسی کوشش کرنی چاہیے حالات بہت سخت ہیں وقت بہت مشکل ہے تو جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے لیے ایک تھنڈی واقع جھونکہ ہے راحت اینک ساز جن لوگوں کو اللہ نہ کرے کسی کی نظر بھی کھو تو اگر آپ کو نظر کے حوالے سے نظر کی جو اینک ہے اسے کوئی بھی پرابلم لاحق ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور راحت اینک ساز پر تشریف لائیں اور اپنی مند چاہیے ان کے پائیں باقی بات جو ہے وہ ازمائش کی ہے آپ آئیں ازمائیے اور اسے بھی بہتر پائیے تو یاد رکھیے گا ٹائر مارکٹ میں کہ یہ راحت اینک ساز ہے جی نام یاد رکھیے نام ہی پہچان ہے باقی آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان زندہ باد